اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر کائنات کتنی بڑی ہے جب ہم کہتے ہیں نا لفظ اللہ اکبر تو اس کے اندر اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے اور جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات کتنی بڑی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری بسات اس کائنات میں کیا ہے نورت امریکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ایک ایوریج آدمی کا وزن ہنرڈ ان سکسٹی پاؤنڈز یعنی کہ سیونٹی ٹو پائنٹ فائف کلو گرام کے قریب ویٹ ہے یہ اس کا ماس ہے اور اگر آپ زمین کا ماس جاننا چاہتے ہیں تو زمین کا ماس ہوتا ہے سکس ٹائمز ٹین ٹو دہ پاور اف ٹوینٹی فور اور اس کا مطلب ہے کہ زمین جو ہے ایوریج نورت امریکن جو ہے اس کا ماسک اور زمین کا ماس اگر کمپیر کیا جائے تو ماس کے اعتبار سے سکسٹی بلین ٹریلین لوگوں کو اگر جمع کر لیا جائے اس ماس کے سکسٹی بلین ٹریلین لوگ تو پھر جا کر زمین کا ماس کے برابر ہو جائیں گے اور ہماری زمین سورج کے سامنے کیا ہے ایک میلین زمینیں اگر آپس میں مل جائیں تو ماس کے اعتبار سے سورج کے ماس کو پہنچے گی یہ سورج کا ماس ہے اور سورج بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ایٹا کرنائے جو جس کا پہلے نام ایٹا ارگس تھا وہ سورج سے اپنے ماس میں نائنٹی ٹائمز بڑا ہے اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے فائیو ملین ٹائمز برائٹر ہے اسی طرح اور بہت سے ستارے ہیں ہمارے پاس ہماری اسی گیلیکسی میں جس کا نام ملکی وے ہے کوئی سورج سے تین سو گناہ زیادہ بڑا ہے اسی طرح ہمارے پاس بعض ستارے ایسے بھی ہیں اور زمین سے ایک لاکھ پچپن ہزار گناہ بڑے ستارے ہیں یہ تو صرف ہماری ملکی وے ہے ہماری گیلیکسی ہے جس میں دو سو سے چار سو بلین ستارے بوجود ہیں اور سو بلین پلانٹس ہیں ہماری گیلیکسی میں صرف اور اگر آپ ہماری قریبی گیلیکسی کو دیکھیں مثال کے طور پر انڈرومیڈا گیلیکسی جو ہمارے بلکل گیلیکسی ملکی وے کے ساتھ ہے وہ اپنے سائز میں اپنے حجم میں ہماری ملکی وے سے دگنی ہے اسی طرح ایک ایم ایٹی ون گروپ آف گیلیکسی ہے وہ ہماری ملکی وے سے سکسٹی ٹائمز بڑی ہے اسی طرح آئی سی ون زیرو ون ون نامی گیلیکسی وہ ہماری ملکی وے سے چھ سو ٹائمز بڑی ہے تو یہ اتنی ساری گیلیکسیز کیا یہ کائنات بناتی ہیں نہیں جی کائنات میں اور بھی بہت ساری تخصیمیں ہیں یہ گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں جنہیں آپ عام زبان میں لوکل کلسٹر بھی کہتے ہیں ہمارے لوکل کلسٹر کا نام ہے ورگو کلسٹر اور ایک کلسٹر میں ایک کلسٹر میں بہت ساری گیلیکسیز ہوتی ہیں ہمارے کلسٹر میں جس کا نام ورگو کلسٹر ہے تھرٹی سیون تھاؤزن گیلیکسیز ہیں تو کیا یہ کلسٹرز ہی کائنات بناتی ہیں نہیں جی کلسٹرز جو ہیں یہ سوپر کلسٹر کا حصہ ہوتی ہیں اور ہمارے سوپر کلسٹر کا نام ہے لوکل سوپر کلسٹر اور ہمارے لوکل سوپر کلسٹر میں سو کلسٹرز ہیں اور جتنی کائنات کی ابھی تک ہم نے کھوج کی ہے اس میں دس ملین دس ملین سوپر کلسٹرز ہیں یہ نون یونیورس ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ زمین ایک پلانٹ ہے چھوٹا سا جس کا تھوڑا سا وزن ہے اور پھر ہم زمین کے مقابلے میں ایک ذرہ برابر اور پھر یہ سوچیں کہ زمین سورج کے سامنے کیا سورج باقی ستاروں کے سامنے کیا باقی ستاریں گیلیکسی کے سامنے کیا گیلیکسی لوکل کلسٹر کے سامنے کیا لوکل کلسٹر سوپر کلسٹر کے سامنے کیا اور سوپر کلسٹر یونیورس کے سامنے کیا اور یونیورس ابھی پھیل رہا ہے رکا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اور قوت یہ زور سے پیدا فرمایا کس کو کائنات کو اس میں ایک زبردست طاقت ہے ایک پاور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور اس کی ایکسپینشن چل رہی ہے ابھی مسلسل اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ رکا نہیں ہے ابھی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا بچھونا بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید فلیٹ کا مطلب ہے فلیٹ ارث کا کونسپ دے رہا ہے اگر فلیٹ ارث کا کونسپ قرآن میں ہوتا تو قرآن کبھی ڈائیامیٹر آف ڈی ارث کے اوپر بات نہ کرتا اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں کہ ڈائیامیٹر آف ڈی ارث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے علاوہ از ہی فلیٹ سے مطلب اس میں پلینز ہیں جس میں تم ڈویل کر سکتے ہو رہ سکتے ہو اور اس میں پہاڑ بھی اللہ نے بنایا تو اس کی وجہ بھی بتائی کہ پہاڑ اس میں ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیئے کہ کہیں تمہیں زمین لے کے ڈولنے نہ لگے اس میں ہم نے ماس پروڈیوس کیا اسے ایک قوت دی ایک طاقت دی تو زمین سے مراد صرف دنیا نہیں ہے زمین سے مراد ہر قسم کی زمین ہے زمین سے مراد یاد رکھنا کیونکہ دنیا کے لیے لفظ دنیا قرآن میں موجود ہے اور ارد سے مراد ہر قسم کی زمین ہے چاہے وہ سیٹرن کی ہو چاہے وہ مارس کی ہو چاہے ارد کی ہو یا وینس کی ہو یا پلوٹو کی ہو یا کسی پلانٹ یا سٹار کی زمین وہ زمین ہے اس پر زمین ہی کا اطلاق ہوگا اور ادھر سے جو آسمان نظر آتا ہے اس پر آسمان کا اطلاق ہوگا تو قرآن نے چیزیں بڑی کھول کھول کے بیان فرمائیے لیکن ہم افسوس اپنی تنگ نظری میں زمین کو صرف اپنی دنیا سمجھتے ہیں تو اسی لیے جب یہ ریسرچ ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیرت قدے میں چلے جاتے ہیں اور آپ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے سورت الداریات میں آیا نمبر 47 اور 48 میں جو فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیہ مبارکہ آیہ نمبر 49 میں فرماتا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَخْنَا زَوْجَئِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور اس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو اچھا ایک تو زمینی جوڑے ہو گئے جن کو آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی چیزوں کے جوڑے نظر آتے ہیں آپ نے سوپر نووہ کا نام سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ایک سٹار ایکسپلوڈ ہوتا ہے کیوں ایکسپلوڈ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے پھر دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے جو ناسا نے ایکسپلین کی ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ دو ستارے ہوتے ہیں جڑواں زوجین ہو گئے یہ مدار میں گھوم رہے ہیں ایک دوسرے سے ماس اخص کر رہا ہے جب ماس اس کی کیپیبلیٹی سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے جب وہ پھٹ جاتا ہے تو دوسرا چونکہ ماس لوز کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں سوپر نووہ کریئٹ ہوتا ہے دھماکہ کریئٹ ہوتا ہے فضاء آسمانوں میں کائنات میں اچھا یہ دھماکے بھی پھر یوں ہی کریئٹ نہیں ہوتے تو اس کو بھی یوں نے یوں ہی ایکسپلین کیا ہے کہ بائنری سٹارز ہوتے ہیں جو ایک ہی آربیٹ میں چلے آرہے ہوتے ہیں سیم پوائنٹ پر آربیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ کاربن آکسیجن کا وائٹ ڈوارف ہوتا ہے اور وہ دوسرے ستارے سے میٹر سٹیل کرتا رہتا ہے ایونچولی ہوتا کیا ہے جو وائٹ ڈوارف ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکیوملیٹ کر لیتا ہے میٹر کے اس کو وہ سہ نہیں پاتا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ریزلٹ کیا ہوتا ہے سپر نووہ اور جو دوسری قسم کا سپر نووہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ستارہ اپنے لائف کی اینڈ پر بہن جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ ستارے میں یہ ایک برننگ فیول ہوتا ہے نیوکلئر فیول ہوتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے اس مدت کے بعد وہ نیوکلئر فیول ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ماس ہوتا ہے ستارے کا وہ اس کے کور کی طرف فلو کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا کور جب اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے اس ماس کو تو وہ پھٹ پڑتا ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے تو سپر نووہ ہو جاتا ہے اچھا اب سپر نووہ ہوتا تو ہے پر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں چاہے زمین پر ایلیمنٹس ہوں یہ ریزلٹ ہیں کسی نہ کسی سپر نووہ کے کہ کہیں نہ کہیں سپر نووہ ہوا اس کی وجہ سے جب وہ پھٹے تو اس کے وجہ سے ایلیمنٹس نکلے جب وہ ایلیمنٹس نکلے تو وہ کہیں نہ کہیں تو گئے ہوں گے اب اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایلیمنٹس یا تو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تاکہ دوسرے پلانٹس کے اندر پھر زخائر پیدا ہو یا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے پلانٹ مورزے وجود میں آ جاتے ہیں جب ستارہ پھٹتا ہے تو جب یہ پھٹتا ہے ستارہ تو اس میں elements بھی نکلتے ہیں اور debris بھی نکلتی ہے اب یہ جو elements نکلتے ہیں اس سے پھر دوسرے ستارے مورز وجود میں آتے ہیں planets مورز وجود میں آتے ہیں اور جو بھی کچھ universe میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اب expansions ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ پرانے ستارے پھٹ رہے ہیں نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو it's a process کہ جب آپ اس process کو دیکھتے ہو تو آپ حیرت قدے میں چلے جاتے ہو اور آپ بے اختیار پکار اٹھتے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے تو ہم اس کی حدوں کو نہیں جانتے یہ تو non universe جو ہم دیکھ پائیں observable universe کہنا چاہیے بلکہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ کتنی بڑی اللہ بہتر جانتے ہیں اور یہ سب پہلے آسمان کے تلے ہیں اور پھر پہلے آسمان دوسرے کے دوسرا تیسرے کے اور پھر یوں معاملہ چلتا رہتا ہے اور دوسرا پہلے سے بڑا ہے تیسرا دوسرے سے بڑا ہے اور یوں معاملہ چلتا رہتا ہے دوسرے کے فرشتے جو ہیں وہ پہلے ایک سے تعداد میں زیادہ ہیں اور یہ معاملہ یوں ہی اوپر چلتا رہتا ہے اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں تو اب اس چیز کو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک تو question آیا تھا دوسرا یہ کہ جب ہم portals کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اب یہ چیز ہمارے لیے بڑی آہ کارامد ہوگی کہ اتنے وسیع universe میں traveling اگر کرنی ہے تو اس کے لیے portals کا ہونا بہت ضروری ہے یہ وہ gateways ہیں یہ وہ doorways ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد کرتے ہیں یہ زمینی portals بھی ہو سکتے ہیں اور خلائی portals بھی ہو سکتے ہیں اور یہ قدرتی portals ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر فرماتا ہے اس لیے پچھلے درس میں میں نے آپ سے تئیہ زمانی اور تئیہ مکانی دونوں کے بارے میں بات کی تھی کہ ایسے portals بھی ہیں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے صرف ان کے لیے باقی ساری چیزیں الگ سپیڈ پہ چل رہی ہیں اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے تئیہ زمانی کے بہت تئیہ مکانی کے بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے اور انسان جو ہے اس کو تھوڑے سے وقت میں تئے کر لیتا ہے تو اس لیے تئیہ زمانی اور تئیہ مکانی کی individual examples ہم نے قرآن کریم سے پڑھی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب اگلا پارٹ جو آئے گا نا اس میں اس میں ہم میراج کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں تئیہ زمانی اور تئیہ مکانی دونوں موجود ہیں ویسے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم میراج کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اور میراج پر بازابتہ میں نے آپ کے questions کو لے کر ایک الگ play list بھی بنائی ہوئی ہے جس میں میراج کے اور بہت سارے سوالات کے میں نے جواب دی ہیں لیکن یہ angle انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کو اور چیزوں سے بھی connect کریں گے ایک طویل list ہے جس کے اندر ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا یہ portals جو قطرتی portal ہیں man made نہیں ہیں کئی بغالتے میں پڑ گئے اور مجھے comment لکھے تو میں کہا کہ یہ وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور جو اس کے بندے ہیں ان پر وہ منکشف ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی فہم سے دور بات ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہماری فہم میں آئے وہی ٹھیک ہو جسے ہم سمجھ سکیں وہی ٹھیک ہو anything that's beyond our understanding we rejected that's nonsense تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی